نریش کمار جی سوال پوچھ رہے گی سر ایک میرا پرسن ہے کہ میرا ایک ختیانی بھومی ہے جس کا لگان رسید بھی کر رہا ہے لیکن اس پر کوئی دوسرا بیکتی بیس سال سے جو ہے فرجی لگان رسید کٹا کر قبضہ کیا ہے تو اس میں وہ بیکتی پرتکول قبضہ کے ادھار پر جو ہے لڑ سکتا ہے کی نہیں لڑ سکتا ہے دیکھئے یہاں پہ اگر وہ بیس سال سے لگان رسید کٹا رہا ہے سب سے پہلے فرجی طریقے سے ہی کٹا رہا ہے لیکن اس کا بیس سال ہو گیا ہے تو وہ پرتکول قبضہ کے لیے فائٹ کر سکتا ہے سب سے بڑا چیز ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیالے میں جانا چاہیے اور اس بیکتی کو آپ کو فرجی ثابت کرنا ہوگا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے پاس لینڈ کا فیلحال ابھی ٹائٹل اگر بول سکتے ہیں سرکار کے سامنے نہیں ہے اسی لیے آپ لکان رسید تو نہیں کٹا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ جو ہے بھی پرکریا آپ کو لینا ہوگا کہ یہ جو ہے غلط طریقے سے کٹا ہوگا کہ یہ جو ہے غلط طریقے سے کٹایا جا رہا ہے لیکن ہے کہ لمبے سمیے سے اگر آپ یہ کٹ رہا ہے تو کسی ادھیکاری کے دورہ طورت ایکسن نہیں لیا جا سکتا ہے تو یہ اس لیے نیالے میں جائیں گے نیالے میں آپ کچھ جائیں اس پہ کیس فائل کریں اور فرجی طریقے سے جو ہے رسید کٹا کے جمین کا جو ہے جبرن دخل کا معاملہ درج کریں یہاں پہ جو ہے بیکتی وہ بیکتی جو ہے پرتکول قبضہ کے لیے وہ بیکتی جو ہے نا اب وہ بیکتی کا اپنا جو وکیل ہوگا جو بھی اس کو اسٹیٹمنٹ رکھنے کا ہوگا وہ رکھے گا لیکن آپ کو جرور نیالے میں جانا چاہیے اور آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ جو ہے آپ کے پاس صحیح میں دستابیج ہے اور آپ مالکانہ حق رکھتے ہیں تو آپ کو نیائے ملے گا یہ ہمارا قانون ہے اور اس میں بہت سارے ترمن کنڈیسن بھی ہیں اگلا جو سوال ہے کہ میری دادی کے نام کی اور پتازی دو بھائی کے نام سے کھریداری والی جو ہے پچاس جمین تھی پتازی سہر میں صدا رہے چاچا نے 80% کے قریب جمین پچھلے سال 40-45 ورش میں بیچ ڈالا اب پتازی اور چاچا دونوں بینا بٹوارا کیے سورگواس ہو گئے بچی ہوئی لگ بھگ 20% جمین ابھی میرے قبضے میں ہیں پرنتو ان پر نام دادی یا دونوں بھائی کا ہے اب چاچا کے بچے بچے ہوئے جمین پر دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں کرنا کیا ہے کہ آپ جو بٹبارا کریں گے وہ کوٹ سے کر لیں بٹبارا جو کریں وہ کوٹ سے پارٹیسن سوٹ کر کے کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو پارٹیسن سوٹ کریں گے آپ اپنے اور اپنے چچرے بھائی میں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ ان کے دوارا جو بیچا گیا جمین ہے اس پر وہ بھی منسن کریں گے کہ اسی پر تیسط انہوں نے بیچ ڈالا تو اگر انہوں نے جو آپ کے چو چاچا ہے اگر اسی پر تیسط بیچے ہوں گے تو اس میں بھی سے جو اگر سیر نکلنے والا ہوگا تو نکلنے کا چانس ہے کہ نکل سکتا ہے کہ اس لئے غلط طریقے سے جمین بیچا گیا نا لیکن اسے جمین بیچا گیا نا لیکن وہ بیس پر تیسط آپ کے انڈر میں آئے گا ہی آئے گا اگلا جو سوال ہے اگلا سوال ہے کہ سر اگر کوئی ایک آدمی بینہ بٹوڑا ہے نا بتائے اپنا نام پر جمین کا جو ہے پیپر بنا لے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کیونکہ جو جمین انہوں نے اپنے نام پر کیا اس پر سب بھائی کا عدھکار ہے پر ایک بھائی نے چلاکی سے جمین اپنے نام کرا لیا جو کی غلط ہے اس کا کوئی اپائے بتائیے جمین جو ہے گرمجروہ جمین ہے اور گرمجروہ جمین سے جو ہے جمین ریت ہے جو کی دیکھیں ابھی ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جمین جو بھی ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے اب اگر وہ سرکاری جمین ہے اس کا دستابیج اگر بنا لیا ہے بندوبست اس کے نام سے ہو گیا تو وہ تو ادھیکاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر سب کا سیر ہوگا ہاں گرمجروہ جمین اگر خاص ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا آم خاص تو خاص اگر گرمجروہ سب کا حصہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں اگر ایسا کوئی کروا لیا ہے اپنے نام پہ بندوبست تو اس کے لئے آپ چاہیں تو آدھیکاری کے پاس آبیدن کر دیں سیو کے پاس کر دیں آپ چاہیں انومنڈل میں ڈی سی لار بھومی سودھار بھواگ بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی کر دیں اگلا جو سوال ہے کہ ایک پلوٹ پر سات دادا کے نام ہے اور جو ہے وہاں پہ سب ہی سات دادا all چاچا expire میرے دادا بھوزی چاچا expire چاچا sold his partition آئے ملونگ تو آپ کو دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی دکت نہیں ہے تو سب کا date of birth مرتیو پرمان پتر date of birth certificate بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ بنانے کے بعد مرتیو پرمان پتر بنانے کے بعد اب بنساولی تیار کر لیں ونساولی کے بعد اس ادھار پہ اپنا جتنا جمین بچا ہوا ہے وہ سارا کروا لیں چاچا اپنا partition اگر بیش چکے ہیں لیکن اگر وہ جمین پہ اپر بجاؤں نام ہے تو چاچا آپ سپورٹ ہونا چاہیے ہاں اگر چاچا سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو قانون میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بلکل جروری ہے یہاں پہ چاچا کا بھی سپورٹ ہو اگلا جو سوال ہے سر میرا لینڈ رجسٹر ہوا ہے لیکن موٹیسن نہیں ہوا ہے کیونکہ جو اونر نے دکھایا گیا جمین ایک طرح سے فراڈ ہے زمین نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکمنٹ میرے نام پر ہے تو جمین کو کیسے ڈھون ہیں دیکھیں اگر آپ کا لینڈ کا رجسٹری ہوا ہے تو اب یہاں پہ جو آپ پہلے رجسٹری دستابی اس کو verify کر لیں آپ خود سے جا کے رجسٹری آفیس میں جی سیر کا رجسٹی ہے اگر وہ نکل جا رہا جو مطلب وہ ادھکاری سے بات کر اگر ادھکاری سے نہیں ہوگا تو پھر آپ case فائل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلے کر لیں اس کے بعد قانون میں جائیں پہلے آپ اتنا پرکریا کر لیں کہ اپ پھر تھوڑا سا دکت کا سامنا کر نا پر سکتا ہے اگلا سوال ہے کہ سر میرا پہلے کا قبضہ پہلے کا کیوالا جو 1992 1992 جسے ہم کھڑیدہ تھا وہاں سے 1997 میں کھڑیدہ اور موٹیشن بھی کرا لیا 1992 میں کھڑیدہ اس کا موٹیشن بعد میں ہوا تو کیا اس کا کیوالا بہال ہوگا دیکھیں جس کا پہلے جو رجسٹری ہوگا جس کا پہلے کا کیوالا ہے اسی کا نام درج ہوگا اس بات کو سمجھ لیں تو جس کا پہلے کا کیوالا ہے وہی اس کا مالک ہوگا اب اس کے بعد اگر کسی طرح کیے سے مال لیتے ہیں جس کے نام سے ہے اگر وہی اس کو بیچ رہا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اگر جس کے نام سے نہیں ہے دوسرا بیکٹی اگر طریقے سے پہل کیا جائے تو مال اس ہی کا ہوگا جس کا پہلے رہیشتی ہوا ہے اگر صحیح طریقے سے رہیشتی ہوا ہے بیچنے والا جو بیکٹی ہے اس پڑی بیلونگ کرتا ہے وہ اپنا share بیچا ہے تو بہت طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اگلا جو سوال آدھار میں کاسٹ نہیں جو ہے میرے جمین election card سے registered جو کرائے اسی لئے جو صدھار کرانے کے لئے میرے پاس pen card license آدھار یہ تینوں اور جہاں پہ cast name نہیں ہے اسی لئے صدھار نے بھی problem میں جو ہے یہاں پہ کیرلا میں کوئی بھی id میں cast نہیں لکھتا ہے لیکن میرے جمین جو ہے گجرات میں ہے میرا ادھار card جمین سے link کرانے کیلئے کیا کریں دیکھیں سب سے پہلا بات کیا ہے آپ جو جمین ہے مان لیتے ہیں کہ آپ جمین گجرات میں ہے تو جہاں سے بھی ادھار card ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس میں جو نام کام الگ نہیں ہونا چاہیے آپ دونوں میں میچ نہیں ہو رہا ہے یہ پہ cast کا کوئی مطلب نہیں بنے گا اگر وہ نہیں کیا جا رہا ہے تو ایک بار آپ ادھیکاری سے ملیں ادھار card اگر چیز اگر یہ چیز ہوتا ہے اچھ بھوٹر id card وہ ادھار سے بھی آپ کر سکتے جیسے کسی سے بات کریں گے تو آپ سے بھی لنک ہو جائے گا تاکہ پتا چل جاتا کہ یہ وہ بیکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جروری ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں میں آپ کا ویڈیو بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں میرا سوال تھا کہ میرے دادا نے گاؤں میں سادی کی ان کے تین پتر ہوئے اور میرے دادا گاؤں سے باہر سربیس کرتے تھے وہاں پہ جو ہے لیوین میں ایک عورت رہتی تھی اس کا ایک پتر ہوا دادا کے گاؤں سب کیا کر سکتے ہیں کیا سی ٹی میں پلوٹ دادا کے پیسے سے لیا ہوا ہے اس میں ہم کو حق مل سکتا ہے ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ سی ٹی میں پلوٹ اگر اس عورت کے نام سے ہے اور دادا کا کوئی بھی نام منسن نہیں ہے دادا کا مطلب لیوین انڈیلیشن والے کوئی بھی طرح کا حق نہیں بنے گا اگر اس لیے کہ وہ ایسا لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لیگل نہیں ہے آپ ایسا رکھ سکتے ہیں آج کے سمیہ میں آج کا کچھ الگ قانون ہے لیکن جو آپ دادا کی بات کر رہے لیگل نہیں ہے اور اس case میں گاؤں میں پیترک سمپتی میں جو ان کی پہلی پتنی ہے انہی کا ماننے ہوگا جو ہے آگے ان سے سادھی کر لیے ہیں ان سے بچے ہیں تو اس بن ساج کا سیر ہو سکتا لیکن محلہ کا نہیں ٹھیک آس کرتا ہے ویڈیو اچھا لگا